انسان کو کبھی بھی کسی حقیقی وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کریں گے تو یہ جیز بزاتے خود فتنہ اور فساد کو جنم دے گی کیا آپ سارے کے سارے ایسائیوں کو مسلمان کر سکتے ہیں شیعت کو مکمل طور پر ختم کر دیں یا اہلِ حدیث نظریے کو آپ ختم کر دیں ایسا دنیا میں تاریخ بتاتی ہے ہونا ممکن نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ اگلے کو پتا بھی ہو کہ میں جھوٹا ہوں تب بھی ممکن نہیں ہوتا اب آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے تو فتنہ اور فساد جنم لے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے وہ مومن نہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے مقام وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم کہتے ہیں دین وہ جو صحابہ نے دیا اگر آپ کے پاس علم پختہ نہیں ہے دلائل پختہ نہیں ہے آپ کے زبط نہیں ہے آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے صحابہ کے مسئلے کے اوپر بحث کرنے کی کوشش نہ کریں حضرت حسین کا مقابلہ یزید سے بنتا نہیں حضرت حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابی دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابی میں سے پھر اہلِ بیعت ہیں پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اہلِ بیعت میں سے بھی نواسہِ رسول ہیں پھر نواسہِ رسول میں سے بھی درجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے پھر پانچوں درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی موت سے ہم کنار کیا کوئی اہلِ سنت والجماعت کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والحانہ محبت نہ کرتا ہو یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہلِ سنت والجماعت میں سارے آتے ہیں شاپئی بھی مالکی بھی ہمبلی بھی چار پائیںوں کو الٹا کرنا یہ اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے اپنی بیویوں کو ان کے میکے میں بھیج دینا یہ اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے نو اور دستو حلیم پکا کر تقسیم کرنا یہ اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو اللہ رب العزت اسے جہنم کا لباس پینائے گا ہماری آج کی گفتگو ان ایام کے تناظر میں ہی ہوگی کہ محرم الحرام کے جو یہ ابتدائی دس دن ہوتے ہیں ان میں بھی ایک واضح تبدیلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو لے کر ہمیں نظر آتی ہے اور اس سے پہلے امت مسلمہ کے اندر عالمی سطح پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہی لے کر آج تک امت مسلمہ کے درمیان دو گروہ قائم ہو چکے ایک اہل سنت والجماعت کے نام سے اور دوسرا شیان علی یا جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے ان کے نام سے پھر آگے ان کے اندر اور کئی اختلافات اور کئی تنظیمیں اور کئی مسالک بنتے چلے گئے سب سے پہلے تو یہ بات دہنشین رکھ لیں کہ انسان کو کبھی بھی کسی حقیقی وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی حقیقت کا انکار کریں گے یا آپ اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کریں گے تو یہ چیز بزاتے خود فتنہ اور فساد کو جنم دے گی مثال کے طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر بنیادی طور پر چار مسلک وہ موجود ہیں اہلِ حدیث اہلِ تشیع بریلوی حضرات اور دیوبن اب یہ چار مسلک ایک حقیقت ہیں کہ یہاں پاکستان میں موجود ہیں اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں میں ان چاروں کو نہیں مانتا ان چاروں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ایسے کہنے سے ایک پانچواں فرقہ تو جنم لے سکتا ہے ایک پانچواں گروہ تو قائم ہو سکتا ہے مگر یہ چار ختم نہیں ہو سکتے اس لئے سچ یہ ہے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے ہاں البتہ پھر خلوص نیت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ دلائل کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ ان چاروں میں سے کون سا مسلک ہے جو قرآن و سنت کی بات صحیح معنوں میں کرتا بھی ہے اور عملی طور پہ اس کو نافذ بھی کرتا ہے تو اس کی بات انسان کو مان کر اس کی پیر بھی اختیار کر لینی چاہیے لیکن حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ بات دہنشین رکھیں دوسری بات کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وجود کو کلی طور پر ختم نہیں کر سکتے یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اللہ ماشاءاللہ جب کوئی نظریہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے سرائت کر جاتا ہے کسی بھی خطہ ارزی پر تو اس کو ٹوٹلی طور پر جڑ سے اکھار دینا اور بالخصوص مذہبی عقائد کو بالکل ختم کر دینا یہ سوائے اللہ رب العزت کی دعات کے انسانوں کے بس کی بات نظر نہیں آتی کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی چنگاری باقی رہتی ہے مثال کے طور پہ یہ صرف مثال دینے لگاؤں کسی کے ساتھ کمپیریزن نہ کیجئے گا یعودیوں کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اس پر میں نے کئی خطبات میں آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں کہ یہودیوں کو بزاتے خود بھی یہ پتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں لیکن کیا آج تک ان کے جھوٹے ہونے کے باوجود ان پر بے بہا ہٹلر جیسے نافذ ہونے کے باوجود ان کا وجود دنیا سے ختم ہو سکا کیا آپ سارے کے سارے ایسائیوں کو مسلمان کر سکتے ہیں کیا آپ سارے کے سارے پارسیوں کو جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے کیا ان سارے کے ساروں کو آپ یکمشت کنورٹ کر کے ایسائی یہودی یا مسلمان بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے یہ بات ذہنشین رکھ لیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ شیعت کو مکمل طور پر ختم کر دیں یا اہلِ حدیث نظریے کو آپ ختم کر دیں یا دیوبند کے نظریے کو آپ مکمل طور پر کوئی ایسا جادو چلائیں دلائل کا کہ سارا کچھ ختم ہو جائے ایسا دنیا میں تاریخ بتاتی ہے ہونا ممکن نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ اگلے کو پتا بھی ہو کہ میں جھوٹا ہوں تب بھی ممکن نہیں ہوتا آپ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں تو سچا ہوں میری دلیلیں ہیں پہلی نہیں اگلا مانتا آپ کیا کر لوگے نہیں کنورٹ ہوتا زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ آپ اس کو لا جواب کر دوگی لیکن وہ مانے گا نہیں اچھا میں ایک اکلی سی دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نقلی دلائل تو قرآن بڑھا پڑھا ہے ایک بڑی لوجیکلی سی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا اور اتفاقاً وہ تعلق بھی محرم الحرام سے ہی رکھتا ہے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب میں نام نہیں لیتا قریبی دوستوں میں سے وہ کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی لگ گئی جو ماتم ہوتا ہے نا شیعہ حضرات جو ماتم کرتے ہیں وہاں پہ بطورے ڈاکٹر مرہم پٹی کے لیے میری ڈیوٹی لگ گئی وہ کہتے ہیں کہ اب وہ چھوڑیاں پکڑتے تھے ایک نے چھوڑیاں ماری اور اس نے وہ چھوڑیوں کا جو سیٹ تھا وہ لا کے رکھ دیا دوسرا آیا اس نے بھی چھوڑیاں پکڑی اس نے بھی مارنی شروع کر دی تیسرا آیا اس نے بھی مارنی شروع کر دی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا میں نے کہا دیکھو میں ڈاکٹر ہوں میں یہاں تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں تم ایک کام کرو ماتم تم نے کرنا ہے لیکن چھوڑیاں اپنی اپنی رکھو چھوڑیاں اپنی اپنی رکھو یہ جو چھوڑیاں تم مکس کر کے یوز کر رہے ہونا اس کی وجہ سے تمہاری بیماریاں جو ہیں وہ کنورٹ ہونے کا اندیشہ ہے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے نا تو وہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ایک چھوڑی والے کو ہے تو وہ دوسرے کو ہو جائے گا کیونکہ خون جب آپس میں ٹچ کرے گا تو ہیپاٹائٹس ہو جائے انہوں نے کہا ڈاک صاحب یہ تو آپ نے ہمارے ماتن کی توہین کر دی نہیں نہیں بہت سخت جملہ آپ نے کہا ڈاک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں نے لوجیکل ہی بات کی ہے میری بات میں لوجیک ہے دلیل ہے پوری میڈیکل سائنس اس پہ کھڑی ہے ہم اس کو سبور پروف کر سکتے ہیں لیب میں انہوں نے کہا جی آپ کی میڈیکل سائنس رہی ایک طرف اب ہمارا عقیدہ سنیئے ڈاک صاحب نے کہا جی آپ کا عقیدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس ماتن کے خون کو شفا سمجھتے ہیں ہم اس ماتن کے خون کو شفا سمجھتے ہیں ڈاک صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے ڈاک صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اس ماتن کے خون کو شفا سمجھتے ہو تو میں ڈاکٹر اتھیک ہی کرن دیم انہوں چھوٹی تھا وہ میں کار جا گے رام کرا مہتے تاڑے مرم پٹی واسطے یہ تھے ہے نا آپ بیمار ہوگے اس خون کے نکلنے سے تو میں نے آپ کا علاج کرنا ہے جب خون ہی شفاہ ہے تو علاج کی کیا ضرورت ہے بھائی مجھے کیوں یہاں پہ مجھے جانے دو انہوں نے کہا نہیں اب ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی لوجیکلی ہے کہ اگر یہ خون شفاہ ہے تو وہاں ڈاکٹر کا کیا کام اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس خون سے ہیپیٹائٹس سی پھیلے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اب نتیدہ کیا نکلا کہ ڈاکٹر صاحب کی دلیل لوجیک اور عقل کے بنیاد پر مضبوط ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم اپنے عقیدے کے مطابق چلیں گے اب آپ ان کو منوا سکتے ہیں بتائیے نہیں منوا سکتے تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دلائل کی دنیا میں کسی کو شکست دے دیں تو پھر بھی وہ آپ کی بات مان لے اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کھانے کو جگہ دے کے رکھیں کہ آپ کا کام کسی کو منوانا نہیں ہے بس آپ کا کام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرقان نازل کیا اس کے مطابق دلائل کی روشنی میں اگلے تک بات پہنچا دی جائے جب آپ منوانے کے چکر میں پڑھیں گے اور جب آپ اس کے وجود کو ختم کرنے کے چکر میں پڑھیں گے اور جب آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے تو فتنہ اور فساد جنم لے گا اتنی گفتگو سے تین باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھیں اپنے آپ سچے ہیں آپ کے بعد دلائل بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آکے دوسرے کے وجود کا انکار کر دیں جذبات میں اپنے دلائل کی طاقت کی وجہ سے آپ دوسرے کو مکمل طور پر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں نمبر تین دلائل کی روشنی میں اگر آپ دوسرے کو شکست دے دیتے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں مانتا تو آپ اس کے اوپر مزید کوئی اور اقدام کرنے کی کوشش کریں اسی سے فتنہ اور فساد جو ہے وہ جنم لیتا ہے یہ دو طرفہ بات ہے اہل سنت والجماعت کے لیے بھی اور اہل تشیع کے لیے دونوں کے لیے یہ بات ہے حل یہ ہے کہ ایک عوامی سطح پر بات بلکہ باتیں اور کیا کرنی اگر دلائل کی بات کی جائے اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے جو اختلافات ہیں ان میں دلائل کی بات کی جائے تو میں یہ بات پورے دیانتداری کے ساتھ کرتا ہوں بغیر کسی مسلقی رجحان کے اور بغیر کسی طرف مائل ہوئے بلکل نیوٹرل گیر میں کر کے مائنڈ کو میں یہ بات کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور آپ میری بات سے اتفاق کر لیں گے اب یہاں بعد میں کہ اگر آپ دلائل کی دنیا میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو بندہ علامہ احسان الہی زہیر رحمہ اللہ تعالی کی کتابیں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اسے پتا چل جائے گا کہ شیعت اور اہل سنت میں سے حق کس کے پاس یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پتا نہ چلے تو یہ میری آپ کو ترغیب ہے کہ پڑھیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک خطبے میں میں آپ کو وہ دلائل سارے وعدے نہیں کر سکتا ہے خطبہ اور چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے پتا چلے کہ شیعت اور اہل سنت اور جماعت کے درمیان اختلافات کیا ہیں اور ان دونوں میں سے حق پر کون ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے اور کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے تو آپ کو میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ علامہ احسان الہی زہیر رحمہ اللہ تعالی کی اردو میں کتابیں ان کی جو تمام موجود ہیں ترجمے کے ساتھ وہ تمام کتابیں پڑھ لیں حق کیا ہے باطل کیا ہے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھی دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہماری دونوں کی راہیں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع ان کی دونوں کی راہیں ہی بالکل مختلف ہیں دنیا کے اندر اگر تجزیہ کیا جائے انسانی مزاج کے اوپر تو دو طرح کے مزاج پائے جاتے ہیں حق و باطل کے معاملے میں ایک مزاج لوگوں کا وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے بھی یہودیت اور عیسائیت کے تناظر میں ذکر کیا ہے ایک مزاج وہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز حق ہے تو وہ اس کو فوراً مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر جانے بھی دے دیتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک مزاج یہ ہوتا ہے لوگوں کا اور ایسے مزاج کے لوگ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے وہ عیسائیت میں بھی ہو سکتے ہیں وہ خال خال یہودیت میں بھی ہو سکتے ہیں وہ شیعت میں بھی ہو سکتے ہیں وہ بریلگی میں بھی ہو سکتے ہیں وہ اہلِ حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو حق بعد پتہ چل بھی جائے یہ اپنی زد کے پکے ہوتے ہیں یہ زد نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر ایسے گروہ جو نظریاتی طور پر لوگوں کو زد پر اُبھارتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے درہا سمجھئے گا ایسے گروہ ایسے نظریات ایسے عقائد جو لوگوں کو زد کے اوپر کھڑا کرتے ہیں دلائل کے اوپر حقائق کے اوپر نہیں زد کے اوپر کھڑا کرتے ہیں ایسے زدی لوگ آہستہ آہستہ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی زدی ہیں یہ بدلتے ہی نہیں لگتا ہے کہ نہیں لگتا بسرن یہودی ہیں ہم کہتے ہیں یہودی بدلتے ہی نہیں یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں پتہ بھی ہے جھوٹے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کھڑی ہی زد کے اوپر ہے تو جتنے زدی مزاج کے لوگ ہیں وہ یہودیت میں چلے گئے یا جتنے ان کے ہاں پیدا ہوئے انہوں نے ان کی تربیت ہی زدی مزاج والی کی تو اب جب زدی مزاج دیویلپ ہو گیا تو وہ تو نہیں بدلے گا حقائق اور دلائل کی روشنی میں اس کے مقابلے میں جو دوسرے مزاج کے لوگ ہیں جو قدر نرم ہیں زدی نہیں ہیں بدلنے والے ہیں وہ آپ کو حقائق اور دلائل کی روشنی میں جلدی بدلتے ہوئے نظر آئیں گے سو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ حقائق اور دلائل کی روشنی میں جو بندہ بدلنے والا مزاج رکھتا ہے اس پہ محنت کرو زدی پہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن نے اسی وینی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو اتنے زدی ہیں جن پہ بات اثر ہی نہیں کرتی قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ان سے سلام لو اور ان کو سائد پہ کرو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرنی سر کھپانے کا ان کے ساتھ ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ بات دہنشین رکھیں کچھ گروہ کھڑے ہی زد پر ہیں اب دیکھئے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیعہ ہماری دونوں کی پٹنیاں ہی بالکل الگ ہیں دین لینے کا دین اخذ کرنے کے جو ماخذ ہیں وہ ہی بالکل الگ ہیں تو اب کیسے ممکن ہے کہ آپ جلدی جو ہے وہ اس کو بدل سکیں مثال کے طور پہ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں اور ان کی روٹس کیوں الگ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کا تعارف ان کا کردار دشمن بھی مانتے ہیں دنیا مانتی ہے اس حقیقت کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیداری اور اطاعت کی مثالیں رقم کی ہیں لیکن اب شیعہ کی کتابوں کے اندر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو بندہ اپنے بڑوں کی کتابوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا نظریہ لے کر پیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ اس کے پیشوا نے اس کو بتایا یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے ماننا ہے تو جب وہ اپنے بڑوں کی کتابوں میں یہ سارے واقعات پڑھتا چلا آیا تو اس کے ذہن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت اور بغض پیدا ہونا ایک لا محلہ مر اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا پرچار کریں اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی دوسروں کو بھی کہ تم اپنی کتابیں ہوں یا ہماری کتابیں ہوں حقائق اور دلائل کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جب بات حقائق اور دلائل پہ آ جائے تو مان لینا اصل کمال ہے یہاں پر میں علامہ احسان علیہ زہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا جملہ دھورا کے بات آگے کرتا ہوں وہ اکثر اپنی تقاریر میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت پہ قبضہ کر لیا حضرت علی کو حق نہیں دیا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا علی کو حق نہیں دیا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر کو دروازے کو آگ لگا دی تو ان ساری اور اس طرح کی ساری باتوں کا جواب علامہ ساتھ کی ایک بات ہی کافی ہے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو تم نے ایک عام دہاتی سے بھی زیادہ بزدل سمجھ رکھا ہے علی جیسا بہادر کیا یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی بیوی کو نقصان پہنچائے بتاؤ ممکن ہے کیا علی جیسے بہادر یہ ممکن ہے کہ اس سے اس کا حق کوئی اس کی خلافت کا حق بنتا ہے اور کوئی اس سے چھین کر دکھا دے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ فاتح خیبر اور خیبر کا وہ گیڑ جو ہے وہ چالیس بندوں سے نہیں اٹھا اور اکیلے علی نے اٹھا لیا علی اپنا حق لینے پہ قادر نہیں علی آواز اٹھانے پہ قادر نہیں کیا تم نے علی کو اتنا بزدل سمجھ رکھا اور یہ بڑے نکتے کی بات ہیں تو یہ سارے بہت سارے جو اعتراضات ہیں ان کا یہ ایک سولیڈ سا جواب بھی کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شخصی ہے جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا آپ کے دامات تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے وہ مومن نہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے لیکن مقام وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دین وہ جو صحابہ نے دیا اور اہلِ تشیو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین صرف وہ جو ہمارے مخصوص افراد اہلِ بیعت نے بیان کیا باقی کسی صحابی کی کوئی روایت ہم ماننے کے لیے تیاری میں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ صرف قرآن حجت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے ہم کہتے ہیں ہمارے بارہ امام ہیں ہمارے بارہ امام ہیں ہمارے بارہ اماموں میں سے ہر امام کی بات حجت ہے اب آپ مجھے بتائیں اس بات اس فرق کو آپ کیسے مٹا سکتے ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے امام کو وہ درجہ دیتا ہوں کہ اس کی بات جو زبان سے اس نے کہی وہ حجت ہے دلیل ہے میرے لیے دین ہے میرے لیے وہ دین ہے جس طرح تمہارے لیے قرآن و سنت دین ہے میرے لیے وہ دین ہے تو بھر یہاں پہ اب آپ دلائل کے امباد لگا دیں جو مردی کر لیں وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں میں اپنی امام کی بات مانتا ہوں تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے اس فرق کو آپ مٹا سکتے نہیں ہاں دلائل کی دنیا میں آپ اپنا کام جاری رکھیں لیکن میں عوام کے لیے اب ایک بات کہنے لگا ہوں دیکھئے عوام جو ہوتی ہے نا دلائل دینا ہوتا ہے علماء کا کام اور علماء میں سے بھی جو راسق اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ہر شعبے کے کچھ ماہر فن کے کچھ علماء ہوتے ہیں ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا یہ ایک خاص فیلڈ ہے اس فیلڈ کے جو ماہر علماء ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ عوام کے لیے اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے عوام مفادات کی حریص ہوتی ہے یاد رکھئے گا عوام مفادات سے جڑی ہوتی ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریے کو حق سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر مفاد کی خاطر اس کو مفاد چھوڑ دیں اور اس کو نہ چھوڑیں نظریے کو نہ چھوڑیں میں ابھی دلیل دوں گا آپ مانیں گے میری بات کہ میں نے بات صحیح کی ہے میں پرسنٹیج اگر اپنے مائنڈ سے نکالوں تو میرا خیال ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ عوام ناس میں سے وہ لوگ ہیں جو نظریے پر مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں نظریے پر مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں فقہ ہنفی کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے مقابلے میں فقہ ہنفی کو فالو کرنے والے عوام کی عوام کی تعداد وہ بہت زیادہ ہے فقہ ہنفی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں دیوبند بھی آ جاتے ہیں اور بریلوی حضرات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ بریلوی حضرات بھی فقہ ہنفی کو فالوورز ہیں اور دیوبندی بھی فقہ ہنفی کے فالوورز ہیں آگے پھر ان کے اگلے اقتلاع پاتے ہیں ہنفی فقہ میں جب کوئی بندہ ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دیتا ہے تو وہ تین ہی شمار ہوتی ہیں تین ہی شمار ہوتی ہیں مسلک اہل حدیث کے دلائل کی روشنی میں جب کوئی بندہ تین طلاقے دے دیتا ہے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے تین نہیں شمار ہوتی ایسے ہی ہیں لو جی کسی اہل حدیث مدرسے میں جا کے فتووں کی لسٹ پڑھ لینا 98% ہنفی عوام کو جب یہ مسئلہ درپیش آتا ہے وہ اہل حدیث سے فتوہ لیتے ہیں بتاؤ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں لیتے ہیں نا کیوں وہاں اب نظریہ تو کہتا ہے کہ تینوں کو تین شمار کرو لیکن مفاد کیا کہتا ہے کہ نہیں دلیل سے عوام کو کیا پتا لگتا ہے مجھے بتائیں ایک دہاتی انپڑتا بندہ جامع سلویہ جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی پہلے سمجھا سکتے ہیں کہ ہماری دلائل کیا ہے اور اڑیو بندیوں کے دلائل کیا ہے سمجھ سکتا ہے ہم بندہ دلیل نہیں پر دلیل کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص نوائیت کا علم چاہیے اب یہاں مفاد جڑا ہوا ہے مفاد غالب آجاتا ہے کیونکہ دوسری طرح پھر حلالہ ہے حلالے پہ پھر بیسے ہی غیرت نکلتی ہے جو غیرت کا جنازہ نکلتا ہے اب وہ کہتے ہیں غیرت کا جنازہ نکال لیں یہاں ادھر آئیں پھر وہ تھوڑا سا سوچیں کہتے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں پاویہ سینہ نو گستاک ہی کہنے ہیں لیکن ہے تے بھی مسلمان ہی گلوی سے ہی کر دینے چلو انہ دی گلوی مان لیتے ہیں کہ نہیں بھی ان سارے مان لیتے ہیں پتہ کیا چلا مفاد عزیز ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکاة سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ کنسیڈر کرتے ہیں تاکہ زکاة نہ دینی پڑے مفاد مفاد غالب آجاتا ہے میں یہاں تک لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باہر کے ویزے لگوانے کے لیے اپنے پاسپورڈ کے اوپر یا اپنی شناک جو ہے وہ شیعہ کی رکھوا دی کیوں مفاد نظریہ پر غالب آجاتا ہے اس لیے میں اب آپ کو یہ نصیت کرنے لگا ہوں کہ عوامی سطح کے اوپر آپ کسی بھی شیعہ کے ساتھ اگر آپ کے پاس علم پختہ نہیں ہے دلائل پختہ نہیں ہے آپ کے زبط نہیں ہے آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے آپ جذباتی قسم کے آدمی ہیں تو کسی شیعہ سے صحابہ کے مسئلے کے اوپر بحث کرنے کی کوشش نہ کریں آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں کاروبار کریں آپ کا ملازم ہے آپ کا مالک ہے اس سے اس طرح ڈیل کریں آپ کا پڑوسی ہے اس طرح ڈیل کریں اس مسئلے پہ جب آپ بحث کریں گے تو اس کا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صحابہ کے بارے میں غیر محتاط ہیں وہ صحابہ کے بارے میں غیر محتاط ہیں اور ہم صحابہ پہ جان دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ کی شان میں ہلکی سی گستاکی تو دور کی بات ان کے شاہ آنے شان بات نہ کرے ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے اب جب کوئی بحث مباسع کے دوران اگر وہ صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیتا ہے تو مجھے بتائیے آپ کے لیے مشکل کھڑی ہوگئی کیلئی ہوگئی اب آپ اگر جواب نہ دیں تو آپ کو اپنے ایمان پہ خطرہ آپ کہیں گے میں کیسا مومن ہوں صحابہ کی گستاک کیوں ہی میں چھپ رہ جاؤں اب دلہ محلہ آپ کو ہی اقدام لیں گے جب آپ کو اقدام اٹھائیں گے قانون ہاتھ میں لیں گے فتنہ فساد برپا ہونا اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو جینے نہیں دے گا کہ تون تیرے سامنے صحابہ کو اس طرح برا بلا کہہ گیا اور تون کچھ نہ کر سکا تمہارا زمین تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہیں جینے نہیں دے گا اس لیے جو فضاء ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان کے اندر رائج ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کچھ حدود و قیود متعین کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں نہ آپ ساروں کو اپنے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ممکن ہے لیکن حدود و قیود مقرر کرنے کچھ عوام خود کر لے کچھ حکمران کر لے مثال کے طور پر ایک اور مثال دیکھیں پھر بات کو ایک دوسری طرح لے کے جانا ہے مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم اہلِ بیعت کی عزت اور اکرام نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کا دب اور احترام نہیں کرتے ہیں چنانچہ ہم تم سے یہ تیع کر لیتے ہیں یہ بات بھی علامہ صاحب نے بھی کہی بڑی اچھی بات کہ ہم یہ تیع کر لیتے ہیں کہ نہ تم صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات کو اگر تم کہو تو تمہیں سزا ملے اور اگر ہمارے میں سے اہلِ سنت والجماعت میں سے کوئی اہلِ بیعت کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے دونوں کی سزا مشترکہ کر لو معاملہ ختم ہو جائے اس طرح کے بہت سے حدود و قیود تیع کیے جا سکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مقدس ہستیوں کو گالی دے سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے ان کی مقدس ہستیاں اتنی ہی مقدس ہیں جتنی صحابہ مقدس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ ابتدائی دور تھا میرا طالب علمی کا طالب علمی کا نہیں ابھی میں نے نیا نیا ہی سمجھنے کے تقریریں کرنا شروع کی تھی تو میرا ایک بہت بڑا جلسہ رکھ لیا منڈی بہاودین میں بڑا کانفرنس ٹائپ وہاں میرا انہوں نے خطاب رکھ لیا تو میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اچھا انوان تھا اہلِ بیعت میں کچھ تیاری بھی اتنی نہیں کر سکا اب راستے میں جاتے جاتے میں یاد کی کر یہ سمجھ نہیں آرہی دو چار باتیں اہلِ بیعت کے بارے میں یاد تھی جب میں ممبر پہ بیٹھا تو سوچا دو چار باتیں میں نے اہلِ بیعت کے بارے میں کی اس کے بعد اللہ نے ایک دباغ میں بات ڈالی اور بات وہ حقیقے میچ والی کر دی پھر میں نے میں نے کہا دیکھو اہلِ بیعت جتنے بھی تھے نا وہ بھی تو صحابی ہی تھے نا اہلِ بیعت سارے صحابی اہلِ بیعت نہیں لیکن سارے اہلِ بیعت وہ تو صحابی ہیں نا لوگ فرمیتا کلٹا صحابہ بھی فدیلت میں بیان کر پندرہ کبل باز ان کو بتا دیتا تھا کہ یہ بھی اہلِ بیعت بھی صحابہ ہے یہ جو فدیلت بیان ہو رہی اہلِ بیعت بھی بیان ہو رہی صحابہ دینا سمجھنا تو بات تو سمپل سی کہ اہلِ بیعت جو ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں تو جب ہم صحابی کی عزت کریں گے تو کہ اہلِ بیعت کی نہیں کریں گے بات سمجھے ہم نے تو صحابی کی عزت کریں اور تمام صحابہ جو اہلِ بیعت ہیں اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم سب کو ایک جیسا مانتے بعض لوگ یہ جو آج کل معاشرے میں حسینی اور یزیدی کا ایک ٹرنڈ سا چلا دیا ہے نا بعض لوگوں نے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کا نام رکھنا ہی میں گستاقی سمجھتا ہوں اس لیے کہ حضرتِ حسین کا مقابلہ یزید سے بنتا نہیں ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یزید تو کیا کسی ولی سے بھی نہیں بنتا کسی بڑے سے بڑے سے نہیں بنتا کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ صحابی نہیں ہے اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابی دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابی میں سے پھر اہلِ بیعت ہیں پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اہلِ بیعت میں سے بھی نواسہِ رسول ہیں پھر نواسہِ رسول میں سے بھی درجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے پھر پانچوں درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی موت سے ہم کنار کیا تو اس لیے یہ مقابلہ یہ کوئی بات ہے ہم کوئی اہل سنت و جماعت کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے والحانہ محبت نہ کرتا ہو یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہیں اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے ہمیشہ گلا شکوا یا سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے اور جس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات مان لے گا جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر بھی کیا اور جس کے بارے میں انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ نہ اپنا ہے نہ یہ بات مانے گا نہ اس سے گلا کیا جاتا ہے نہ شکوا کیا جاتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے ہمیں شکوا اور گلا وہ اہل تشیعوں سے نہیں ہیں ہمیں گلا اور شکوہ اہل سنت وال جماعت سے ہے یہ بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھنا عالمی سطح کے اوپر جب گروہ بنتے ہیں تو وہ دو گروہ بنتے ہیں ایک اہل سنت وال جماعت کا اور اہل تشیعوں کا اور اہل سنت وال جماعت میں سارے آتے ہیں شافی بھی مالکی بھی ہمبلی بھی علاقے کے اعتبار سے دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی سو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ان محرم کے دس دنوں میں کمد کم اس بات کا تو ثبوت پیش کرو کہ تم اہل سنت وال جماعت ہو تم اہل تشیعوں میں نہیں ہے چار پائیوں کو الٹا کرنا یہ اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ نہیں ہے اپنی بیویوں کو ان کے میکے میں بھیج دینا یہ اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ نہیں ہے نو اور دس کو حلیم پکا کر تقسیم کرنا یہ اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت وال جماعت تو حدیث کو مماننے والے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دس محرم الحرام کا روضہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مقالفت کے لیے لاسومنتا سے کہ میں اگلے سال نو کا روضہ رکھوں گا اور اس میں پھر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کا روضہ رکھا جائے تاکہ مخالفت بھی ہو جائے اور اصل دن کا روضہ بھی انسان رکھ لے جو نو کا نہ رکھ سکے وہ دس کے ساتھ گیارہ کا ملا لے تاکہ مخالفت ہونی چاہیے لیکن باوجہ مجبوری ہم اگر نہ نہیں پھر اسی طرح یہ قبرستانوں میں جا کے نو اور دس کو باقاعدہ قبروں کو جو ہے وہ لیپنا اور قبروں کو جو ہے وہ پکا کرنا یہ سارے باتیں اور اس طرح کے خرافات اور محرم الحرام کا چاند دے کر خود کو سوگ میں لے جانا کہ کوئی نئی چیز خرید نہیں نیکڑ خریدنی کوئی شادی نہیں کرنی کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کوئی اہل تشیعوں میں سے کرتا ہے تو کرے میری درخواست یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے نہیں ہیں تم تو اس کے اوپر عمل نہ کرو اسی طرح یہ تازیہ نکالنا ہمارے پاس ملتان کا ایک بندہ کام کرتا تو وہ مجھے اس نے بتایا اس نے کہا ملتان میں نائنٹی پرسنٹ جو تازیہ نکالے جاتے ہیں یہ تازیہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے نکالے جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جبکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ایسی کوئی بات شامل نہیں تو ہم تو صرف اپنوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بنو تم تو کم از کم جو ہے وہ کام نہ کرو کہ جو دوسروں کے ہیں جو غیروں کے ہیں تم وہ کام کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کی اور ایک آخری بات سمجھ لیں یہ نوحہ کرنا یہ سب ہم ان پر اکثر گفتگو ہوتی رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو اللہ رب العزت اسے جہنم کا لباس پہنائے گا پھر حضرت زینب کے بھائی جس وقت فوت ہوئے نا تو تین دن کے بعد تین دن کے بعد انہوں نے باقائدہ نئے کپڑے پہنے اور زیب و زینت اختیار کی اور انہوں نے بتایا اپنی دیکھنے والی خواتین کو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں مگر میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ دین اسلام میں کسی بھی انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے صوب کو تین دن تک اظہار کیا جا سکتا ہے تین دن کے بعد اس کے صوب کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تو ہم اہل سنت والجماعت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اخائد اور اپنے نظریات جو ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقرد دعوان الحمدللہ